اور یہ لائیو مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویشن سکرین پر آئی ایس پی آر کے جانب سے گرفتار بھارتی پائلٹ کے جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا اور وہ بھی منظریام پر آ گیا پائلٹ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے پیچھے مقامی لوگ آئے تھے جن کا جوش خروش دیت نہیں تھا وہاں پر دو آرمی کے لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھے وہاں پر ریسکیو کیا اپنے یونٹ پر لے کر گئے اور اپنے یونٹ میں مجھے مہمان نوازی سے نوازہ گیا ہے اور شکر گزار ہوں پاکستان کا جس نے شکریہ ادا کر رہا ہوں ہزاروں لوگ موجود تھے جن کا خیال تھا کہ وہ اپنی موجودگی میں ونگ کمانڈر ابھی نندن کو بھارت کے حوالے ہونے کا منظر دیکھ سکیں گے لیکن اب میڈیا کی موجودگی میں ونگ کمانڈر ابھی نندن بھارت کا وہ پائلٹ جس نے پاکستان کی حدود کے خلاف وزی کی جس کا تیارہ مار گرائے گیا اسے بھارت کے حوالے کیا جا رہا ہے چن لمحوں پہلے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں ابھی نندن نے سوچ کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل فوج ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا لیکن بھارت میں میڈیا جس طرح سے پروپگیٹ کر رہا ہے وہ ایک نیگٹیو انداز ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان کی سوچ پاکستان کا جیسٹر قومی سطح پر بھی پذیرائی سیاسی قائدین نے تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر عاصم عمران خان کی سوچ کو سراہا اور بین الاخوامی سطح پر بھی جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہوں آسٹریلیا برطانیہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اردن اور دنیا بھر کی شخصیات نے سیاسی راہنماؤں نے عسکری قائدین نے وزیر عاصم عمران خان کے اس عمل کو بے انتہا اپریشیٹ کیا جو اس خطے میں جنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کشیدگی میں کمی کے لیے کر رہے ہیں وزیر عاصم عمران خان نے واشقاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر کوئی جاریت کی کوشش کی گئی تو ہم سوچیں گے نہیں جواب دیں گے لیکن اس خطے میں جو بڑا مسئلہ ہے نریندر مودی کو بھارت کے عزیر عاصم کو غور کرنا چاہیے کہ غربت پسماندگی کے خاتمے کے لیے آئیں ہمارے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑیں جس میں اس خطے کے کروڑوں انسانوں کی بہتری ہو سکتی ہو اور اس صورتحال کی کشیدگی کو کم کرتے ہوئے انسانیت کی خاطر آگے بڑھیں کیونکہ اگر جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلا قتل انسانیت کا ہوتا ہے ابی نندن بھارت کا وین کمانڈر جو اسکری بیک گراؤنڈ کا حامل بھی ہے اور اس کے نام کا بھی بظاہر مطلب یہی ہے کہ جس کو گریٹ کیا جائے گریٹنگ یا خوش آمدیت کہا جائے تو اسے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو واگا برڈر پہنچا دیا گیا ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے بھارتی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا اسی پر ایک بار پھر سے بات کریں گے سرفراز سے سرفراز بتائے گا وہاں پر موجود ہیں کیا مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں جی بلکل بھارتی پائلٹ کی سفارتی عملہ ساتھ ہے اینڈین ہائی کمیشن کے لوگ اسلامباد سے ساتھ ہیں سب سے پہلے اسلامباد سے لہور جب منتقل کیا گیا لہور کے ہائی آپیشن کے ساتھ بھارتی پائلٹ کی ملاقات ہوئی انتہائی خوشگوار مونڈ میں انتہائی خوشگوار مونڈ میں ان کے ساتھ چائے بھی پی گئی کھانا بھی کھایا گیا اور اس دوران بھارتی پائلٹ نے جو ہے وہ اپنے تاثرات دیتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا میں جیسے سوچتا تھا بلکل اس کے اپوزٹ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور آفیشلز کی جانب سے پاکستانیوں کی جانب سے مجھے بہت جو ہے وہ پیار دیا گیا جب میں شوک کیا اپنے آپ کو جب میں گرا تو تب جو ہے وہ کچھ پاکستانیوں کے جذبات بڑے بلند تھے اور ہر جو دشمن ہوتا ہے قوم ہوتی ہے اس کے ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی پاکستانی آرمی نے مجھے اپنی تحویل میں لیا اس کے ساتھ اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ انتہائی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا صرف رات ہمارے ساتھ موجود رہے گا بھارتی حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے واغہ بارٹر پر یہ لائیو مناظر اس کے بعد بھارت کی حکومت جیسا اس کا مزاج جیسا اس کا موڈ جو وہ چاہے کرے پاکستان کے لیے بھی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے لیکن دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے برکہ بھرپور جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے اس خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیراعظم عمران خان کے اختامات دنیا دیکھ رہی ہے اور اس اختام کی روشنی میں توقع کی جا رہی ہے کہ کشیدگی میں کچھ کمی ہوگی اور اس وقت بھی پاکستان کی سردوں پر مشقی بارڈر پر بھی پنجاب کی حدود میں ایلو سی پر ہمارے جوان موجود ہیں مستعد ہیں ہر قسم کے کسی بھی ایڈونچرزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس وقت ونگ کمانڈر ابھی نندن بھارت کا وہ پائلٹ جو اس کا میک ٹوئنٹی ون پاکستان میں جب تباہ ہوا تھا اسے گریفتار کیا گیا تھا اسے اب بھارت کے سپورٹ کیا جا رہا ہے ونگ کمانڈر ابھی نندن کا چند لمحوں پہلے ہم نے آپ کو وہ انٹریو دکھا ہے جو آئی ایس پی آر کے یعنیب سے ریلیز ہوا جس میں اس نے پاکستان کی فوج کے روئیے کی تعریف کی اور ساتھ اس سوچ کا اظہار کیا کہ پاکستان میرے ساتھ جو اچھا سلوک ہوا اس کے برعکس بھارت میں میڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے بڑا سچ کیا ہوگا کہ ایک دشمن خود ہماری میزبانی کا اور ہمارے روئیے کا اعتراف کر رہا ہے ون کمانڈر ابھی نندن چند لمحوں کے بعد بھارت کی حدود میں ہوگا اور اس نے اس سے پہلے بھی اپنے انٹریو میں جب پکڑے جانے کے بعد اس کا انٹریو لیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پاک فوج کے جوانوں نے بچایا اور ورنہ لوگ بہت مشتعل تھے ان کا روئیہ اس کے خلاف زیادہ سخت بھی ہو سکتا تھا جو این فطری بات تھی کہ وہ دشمن جو پاکستان کے حدود میں تباہی پھیلانے کے لیے آیا ہو اس کے ساتھ کچھ اچھا روئیہ عوام کی طرف سے ظاہر ہے کہ دشمن کے ساتھ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی مناسب روئیہ ہوتا عوام کا اور عوام نے اسی روئیہ کا مظاہرہ کیا پاکستان ٹیلیویشن پر بھی ہم نے اینی شاہدین کا بھی انٹریو دیکھا جن کا کہنا تھا کہ ون کمانڈر جب پاکستان کے حدود میں گرا تو اس کو شبہ تھا کہ شاید وہ اب بھی بھارت میں ہی ہے اور اس کی یہ غلط فہمی دور ہوئی جب لوگوں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا اور اس کے بعد اس پر کچھ زبردستی بھی کی گئی لیکن اسی دوران پاک فوج کے جوانوں نے پہنچ کر پاکستان آرمی کے کیپٹن نے اسے اپنی تحویل میں لیتے ہوئے ان لوگوں سے بچایا ورنہ زیادہ نقصان دے صورتحال ہو سکتی تھی ابھی دندن کے لیے اور اس کے بعد اسے فرسٹ ریٹ فرام کی گئی اور اس کے مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد ابھی دندن کا جو انٹرویو آپ نے اب سے چنل میں پہلے دیکھا اس نے پاکستان آرمی کو ایک تھوڑو پروفیشنل فوج خرار دیا اور کہا کہ میں ان کے رویے سے بہت متاثر ہوا لیکن ہمارے جانب یعنی بھارت میں جو پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے میڈیا میں اگرچہ اس کی دھول وزیراعظم درندر مودی پر بھی گر رہی ہے جن کے اوپر تنقید کرنے والے بھارت کے سیاستدان بھی ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنمہ بھی ہیں عسکری لوگ بھی ہیں اور ڈیفنس انجلسٹ بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بھارت کے وزیراعظم کو چت کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذی کاروائی ہو رہی ہے بوت انٹس پر اور یقیلن پاکستان کی جانب سے امر کا پیغام جا رہا ہے نصف بھارت کو بلکہ پوری عالمی برادری بھی اس بات کا نوٹس لے رہی ہے اور اس طریقے سے ابی نندن جو کہ ونگ کمانڈر ہیں ان کو وہگا بورڈر کے ذریعے حوالے کر دیا گیا ہے انڈیا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائلٹ ابی نندن کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا ہے وہگا بورڈر کے راستے اور جنگی جنون کے مقابلے میں پاکستان نے جذبہ خیر سکالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہگا بورڈر پر کمانڈر ابی نندن کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے تمام کاغذی کاروائی ہو چکی ہے گیٹس کلوز ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان نے جذبہ خیر سکالی کے تحت بہت احسن اقدام اٹھایا ہے دنیا بھر میں اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے اور خود جو ابی نندن ہے اس نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ پاکستان کی فوج انتہائی پروفیشنل فوج ہے اور یقیناً میں ٹارگٹ تلاش کر رہا تھا لیکن چونکہ میں وہاں سے گرا میرا جہاز وہاں سے گرا لوگ مشتل تھے مجھے مارنے کے لیے آرہے تھے لیکن پاک فوج کا رویہ میرے ساتھ بہت سوف تھا انہوں نے مجھے گرفتار کیا مجھے یورٹ میں لے کیا ہے اس بہت ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وزیراسی مران خان نے پارلیمنٹ کے جوئنٹ سیشنل سے خطاب کیا اور انہیں یہ کہا باقتہ اعلان کیا تھا کہ ابھی نندن کو رہا کر دیا جائے گا کل اور آج ہم نے اس کا عاملی مظاہرہ بھی دیکھا کہ وحدہ بورڈر پر ابھی نندن کو بھارت حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ بہت اچھا جسچر بھی پاکستان کی یہ عسکری فتح بھی ہے اخلاقی فتح بھی ہے خیر سگالی کے حوالے سے بھی دنیا میں پاکستان کے اس رویہ کی پذیر آئی اب ہم دوسری طرف کچھ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھارت کے میڈیا کا انداز دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے جو ان کی لینگویج ہے جو ان کا انداز رہا وہیں پوزیٹیو وائسز بھی ہم نے سنی وہیں نیگٹیو وائس بھی سنی اور زبیر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کو جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے